دنیا کے سب سے قدعور اور لوگ پر یہ دیتا ہم سب کے ہر دل عزیز پرمادر یہ پردان منطنی شریف نریندر موڈی جی کا جمعوں کی اس پاوندھ دھرتی پر شورویر شہیدوں کی اس بلیدان بھومی پر اور سامہ پرساد مکر جی اور پنڈت پریمنات ڈوگرا کی کرم بھومی پر ہردائی کی گہرائیوں سے سواگت ہے ابھی نندن ہے ان کے ساتھ ہمارے اپرا جیپال مونوی سینہ جی ہمارے سانسد بھائی جوگل کشور جی گلام علی جی پردان منطری جی جس دن سے آپ کے یہاں آنے کی سوچنا پہنچی ہے اس دن سے ہی یہاں سب لوگوں میں ایک عدبت ارجہ عدبت اتصاہ کا سجالن ہوا ہے اور وہ اس لیے کہ جس سمیدن شیلتہ کے ساتھ آپ نے جمہو کشمیر کی چنتہ کی ہے ہم سب کی چنتہ کی ہے ایسا کبھی نہ دیکھا اور کبھی نہ ہوا ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ پردان منطری بننے کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا پرمکھ کارکرم تھا وہ تھا ماتا ویشنو دیوی کٹرا ریل سٹیشن کے لو کارپن کا اور ہم یہ بھی کیسے بھول سکتے ہیں کہ پردان منطری بننے کے تھوڑے ہی سمیں کے بعد جب یہاں ایک بھیشن باڑ آئی تو آپ نے آپ نے اپنی پہلی دپاولی کہیں اور منانے کے بجائے باڑ پیڑتوں کے بیچ میں بتانے کا فیصلہ کیا پردان منطری جی یہ آپ ہی کے کارکال میں سمبھب ہوا کہ دنیا کا سب سے اونچا ریل کا پل یہاں نرمانت ہوا ہے آپ ہی کے کارکال میں ایشیا کی سب سے لمبی سرنگن چنینی سے ناشری تک کا روڈ ٹرنل نرمانت ہوا ہے آپ ہی کے کارکال میں اتر بھارت کا پہلا ندی سندری کرن کا دیوی کا پروجیکٹ آپ ہی کے کارکال میں اتر بھارت کا پہلا انڈسٹریل بائیو ٹیک پارک آپ ہی کے کارکال میں یہاں سے اروما مشن اور پرپل ریولیشن نے جنم لے کر کے سارے دیش کو ایگری سٹارٹ اپس کا ایک نیا وکلپ دیا ہے اور آپ ہی کے کارکال میں چالیس برس کے بعد راشتری پریوجنا شاہ پور کنڈی کو پناس پارمح کر کے ہندوستان کے حصے کا جو دریائے راوی کا پانی پاکستان جا رہا تھا اسے روکنے کی ویوستہ کی گئی اور آپ ہی کے کارکال میں دو دو ایمز آئے آئی ٹی آئے ایم اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں پردھان منطری جی آپ کے آنے کے بعد ستر سال سے چل رہی شیطری بھید بھاو اور تشتی کرن کی رائی نیتی کا انت ہوا آپ نے سماج ایک نیائے کا ایک نیا ادھیا عارم بکیا جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو ان کو ادھیکار ملے بالمیکیوں کو ان کے ادھیکار ملے جن جاتیوں کو ان کے ادھیکار ملے گجروں کو ان کے ادھیکار ملے پہاڑیوں کو ان کے ادھیکار ملے کشمیری پنڈتوں کو ان کے ادھیکار ملے کوئی ایسا ورگ نہ تھا وہ بنچیت رہ گیا پردان منطری جی انوشید تین سو ستر کو ہٹا کر کے آپ نے دنیا کے آگے یہ صد کر دیا یہ ثابت کر دیا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اور پھر پائنسو سال کے انتظار کے بعد شریر رام مندر کے درشن کروا کے جہاں آپ نے یہ صد کر دیا کہ موڈی کی گارنٹی ہی اصلی گارنٹی ہے اس کے آگے اور کوئی گارنٹی نہیں لیکن آپ کے دھیان میں ایک چیز لانی ہے مجھے آج اور فقر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم جمہو واسیوں کو ہم جمہو کشویر واسیوں کو موڈی کی اس گارنٹی کا وشواس آج سے گیارہ برس پہلے ہو گیا تھا یاد کیجئے دسمبر مہینہ دو ہزار تیرہ یہی اس تھل یہی اس تھان اسی طرح کی وشال ریلی للکار ریلی کو سمبودن کیا تھا شریع موڈی جی نے پردھان مندری پر دوھار سمبالنے سے پہلے اور ان کے شبد مجھے بھلی بھانتی یاد ہے آپ نے کہا تھا کیا یہاں کے یواؤں کو اچھ شکشہ سلسطانوں میں پڑھائی کہ گھرینٹ کرنے کا اتھیکار نہیں کیا یہاں آئی آئی ایم نہیں ہونا چاہیے کیا یہاں آئی آئی ٹی نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے اس گارنٹی کو نبھاتے ہوئے آج آپ بھی کے شب ہاتھوں سے یہاں کے یواؤں کو آئی آئی ٹی بھی ملنے والا ہے آئی آئی ایم بھی ملنے والا ہے موڈی کی گارنٹی کیا کہ کوئی اور گارنٹی نہیں اور سب سے پہلے یہ گارنٹی ہمیں اس سمیں ملی تھی جب آپ اپنے پر سمبالنے سے پہلے اسی ستھان پر ہمیں سمبودیت کیا تھا اور اس لیے جب آپ کی اس سنکلب سے سدھی کے حملہ بارتھی ہیں تو ہمیں بھی آپ کو یہ آشواسن دینا ہے کہ ہم آپ کے نیتریتو کی اس وکسد بھارت وکسد جمہو کشمیر کی یاترہ میں ہم سب اور پرتیک جمہو کشمیر کا ناغرک پورے سامرت کے ساتھ سمرت پت ہونے کو تیار ہے تاکہ سن دو ہزار سنتالیس میں سن دو ہزار سنتالیس میں جب ازاد ہندوستان اپنی سوئی سالگیرہ منائے گا اور آپ کے سپنوں کے وکسد بھارت کا شتابدی اتصم منائے جائے گا تو جمہو کشمیر اس شتابدی بھارت کے مکڑ منی کی طرح دور سے جگمگاتا ہوا دکھائی دے گا اسی کامنا کے ساتھ پردھان منطری جی پرہا آپ کا بہت بہت دنیا بھارت بہت بہت